سفل ہونا اور سفل لینا دونوں الگ الگ باتے ہیں تو آپ لوگوں کو خاص طور پر یہ جو پیسہ اب آنا شروع ہوا ہے نا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ زیادہ پیسہ آنا بھی سالہ بہت خطرناک ہے یہ آدمی کو تھوڑا سا نکمہ بھی بنا دیتا ہے کبھی کبھی کام چھوڑ بھی بنا دیتا ہے میرا وقتقت ماننا تو یہ ہے کہ پہلے ایک سال تو ایمیلہ میں پیسے آنے ہی نہیں چاہیے گز جائے پورا چھل جائے پورا سڑک کے اوپر اس کے بعد جب پیسہ آتا ہے تو اس کی قیمت ایمپورٹنس اہمیت زیادہ اچھے سمجھ میں آتی ہے اب میں کسی کو سن رہا تھا کسی کوئی کہہ رہا ہے میرا پہلا چیک ہی پچاس زار کا ہے پہلا چیک اسی زار کا ہے تو مجھے خوش بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے پھر یہ پتہ نہیں یار یہ سمال پائے گا کہ نہیں سمال پائے گا کیونکہ اگر نیرچ کو ڈھائی لاکھ روپے آ رہے ہیں چوبیس سال کی عمر میں یا ورندر کو پانچ لاکھ روپے آ رہے ہیں اکیس سال کی عمر میں تو میرے کوئی گھورات بھی ہوتی ہے آپ لوگ سمال کے رکھنا ہے یار بھائی پہلے تو آپ سب لوگ مجھے ایک وعدہ کرو جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ میں اس دن بھی اپنی ورک شاپ میں بتا رہا تھا کہ ہماری ٹیم کے اندر صرف پیسہ نہیں کمائے گا آدمی ایک اچھا انسان بنے گا اس کی شبت لے کے جانا آ جہاں سے پیسہ صرف پیسہ کمائیں گے اس لیے ہماری ٹیم میں نہ آئیے یار کیونکہ آفٹر آل سالہ جو بھی کمائیں گے جتنا بھی کمائیں گے نہ کسی کا باپ لے کے گئے نہ کسی کا باپ لے کے جائے گا رائٹ اور تین چار چیزیں تیہ ہیں پہلی چیز تیہ ہے کہ ہم سمر جائیں گے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی دوسری چیز تیہ ہے کہ جو آج انرجی ہے وہ دس سال پندر سال بعد نہیں ہوگی شاید اور یہ بھی تیہ ہے کہ ڈیٹسو دوسو سال کی عمر نہیں ہے ہے نا یہ تین دو تین چیزیں فیکٹ ہیں بالکل تو جو کچھ کرنا ہے اگلے چار پانچ سال دس سال میں ہی کرنا ہے تو جن کے پاس انیس سال یا بیس سال کی عمر ہے آپ پریولیج ہو آپ پریولیج ہو اگر آپ نے فوکس ورکنگ کری سب لوگوں نے تو آپ ہم کو بہت پیچھے چھوڑ دو گیا ہم کو تم بہت پیچھے چھوڑ سکتے ہو دل سے بتا رہا ہوں آپ کے پاس ہندوستان کی سب سے اچھی کمپنی ہے آپ کے پاس ہندوستان کا سب سے اچھا ماحول ہوگا شاید نیٹو مارکیٹنگ کرنے آپ کے پاس ہندوستان کا سب سے بڑے فارمولاز ہوں گے بزنس کو بیلڈ کرنے میں ہم لوگوں کے پاس کوئی سپیسیفائیڈ فارمولاز نہیں تھے دس چیزیں کرتے تھے دو چلتی تھی آٹ نہیں چلتی تھی تو تم کو تو وہ دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو سو ٹکا چلیں گی خاص طور پر جو بیس سال اکیس سال بائیس سال کے نوجوان مجھے سن رہے ہوں گے پورے ہندوستان میں جہاں پر بھی سن رہے ہیں نویڈا کے اندر پچھلے چار پانچ مہینے کے اندر ون سکسٹی سیون لوگوں نے سوسائٹ کیا ہے صرف نویڈا کے بات میں آپ سے کر رہا ہوں پورے ٹی وی پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ دو تین نیوز چل رہی ہیں شاید رائٹ اور صرف نویڈا نویڈا میں ون سکسٹی سیون سوسائیڈ ہیں پچھلے مارچ لوگ ڈاؤن سے لے کر تھرٹی فرسٹ آف آگست تک اور بہت سارے سوسائیڈ فائنینشل کرائسیس کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ لوگ کے پاس ذمہ داری یہ تو ہے ہی ہے کہ آپ پیسہ بنائے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کا دروازہ نوک کر سکتے ہیں اور اس کو بول سکتے ہیں کہ ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں ہے ہم تیر کو نیٹو مارکٹنگ کا روپ میں بہت بڑا کریئر دے رہے ہیں جہاں پیسے کی دکت نہیں ہو